بسم اللہ الرحمن الرحیم اور غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں ان کو سب کو اپنا خطاب میں شامل کرتا ہوں وہ میرے مخاطب ہیں اور وہ مجھے یقیناً دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں مسلمانان پاکستان تو ظاہر ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں دینی مذہبی بھی لیکن وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہندو عیسائی سکھ اور صاحب پارسی سوائے قادیانیوں کے مرزائی اور قادیانیوں کے علاوہ یہ سب میرے مخاطب ہیں اور میں ان سے بات کر رہا ہوں میرے محترم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر سے اپنی صورتحال کو واضح کر دوں کہ نکی وہ بات جو دشمن کو ناغوار ہوئی مطلب یہ ہے کہ ہم ہم بے شک گناہگار بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن یہ کہ ہم اپنے گویا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے جو دشمن کو بھی کوئی بات بری نہ لگے اور وفا سرشت ہوں شیوہ ہے دوستی میرا نکی وہ بات جو دشمن کو ناغوار ہوئی تو اسی پر میں اپنی باتیں کروں گا میں میرے والد محترم حضرت مولانہ اتشام الاقتحانوی رحمت اللہ علیہ بتیس تینتیس سال سیاست میں بھی رہے اور بڑی صاف ستری سیاست میں رہے پاکستان کی سالمیت ان کا اصل موضوع تھا اور اسی گراؤن پہ انہوں نے کام کیا پھر مولانا اترام الاقتحانوی میرے بھائی وہ بھی سیاست میں رہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ رہے لیکن ان کا مہور بھی پاکستان اور سالمیت پاکستان کی سالمیت پھر میں جس کو کوئی مناسبت ہی نہیں تھی سیاست سے میں بھی اس سیاست کا حصہ بنا اور نظریاتی سیاست تو ہماری نسلن بعدہ نسلن چل رہی ہے میں مسلم لیگی ابن مسلم لیگی ہوں مسلم لیگ قائد اعظم اور قائد ملت لیاقت علی خان کی جو مسلم لیگ ہے وہ ہے ہماری اصل مسلم لیگ اور مسلم لیگیں جو ہیں بس یہ گویا ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے تو میں اسی حیثیت میں آپ کے سامنے ہوں میں سن دو ہزار چودہ مئی دو ہزار چودہ میں سینٹ میں آیا ہوں اور دو ہزار اٹھارہ میں مارچ میں میں اس سے فارغ ہو گیا میرا جو بھی تین ساڑھے تین سال کا ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا اور میں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاست سے نابلد نہیں ہیں ہم نے کبھی سیاست کو شجر ممنوع گوئے ہم نے نہیں بنایا گو دعوی تقوی نہیں درگاہ خدا میں بت جس سے ہوں خوش ایسا گناہگار نہیں ہوں ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہے کہ جو دیگر علماء میں ہے الحمدللہ ہوگا کہ ہم نہ اخبار پڑھیں نہ ٹی وی دیکھیں نہ خبریں نہ پاکستان کے حالات سے خبر باخبر رہیں ایسا تقوی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کا نام تقوی ہے بھی نہیں کہ جو اپنے ملک کوئی بارے ہی میں کچھ نہیں جانتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو چکا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے والا ہے ان باتوں کو نظر میں نہ رکھنا جو ہے یہ کوئی شرافت کا تو کوئی گویا فرد ہو سکتا ہے باقی تقوی میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہے تقوی تو یہ ہے کہ انسان حالات سے بھی باخبر رہے تو الحمدللہ میں سب حالات سے باخبر رہتا ہوں میں نے تین ساڑھے تین سال میں جو کچھ بھی دیکھا بہت نزدیک سے دیکھا کہ جمہوریت کا جو راگل آپنے والے ہیں وہ کس درجہ جمہوریت کے وہ ہیں عاشق ہیں اور اس کے ساتھ سوائے اس کے کہ میں تو بس یہی دیکھا کہ تنخواہیں مل جائیں ٹی اے ڈی اے مل جائیں یہ ہو جائے مجھے بھی ملا ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملا لیکن مادود چند تھوڑے سے بس کچھ مردوں میں کچھ عورتوں میں میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں ایک سو چار یا ایک سو دو جس کے ارکان ہوتے ہیں تو ان میں میں نے دو تین کا آرامت سمجھا کہ وہ واقعی کچھ ملک کے لیے سوچتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں عورتیں بھی ورنہ باقی معاف کیجئے عورتیں ہیں تو صرف سرخی پاورڈر کی شوقین ہیں ایک سے ایک لباس پہن کے آنا اور آکے بیٹھیں آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے بھی بیٹھے کیمرے میں آگیا کہ ان کی حاضری لگ گئی ہے یہ ایوان میں آئے تھے مرد بھی کوئی دلچسپی نہیں بہرحال میں سب میرے بھائی ہیں سب میرے محترم ہیں سینٹ کی عراقین بھی اور قومی اور صوبائی کے میں بہرحال اس کوچے سے نکلا ہوں اور میں اس میں گیا ہوں میں نے قریب رہ کے بہت کچھ دیکھا بھی ہے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ ویسے میں مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کو میں نے جوائن کیا اور بس جوائن کر لیا بس اس کے بعد وہ افرات افریقہ شکار ہے پریشان ہیں مسائل ہیں وہ ان کے قائد جو ہیں نواز شریف تھا وہ ادھر پریشان ہیں ان کی اہلیہ کا بیچاری کا انتقال ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلومیت یقیناً ان کے حصے میں شامل ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ آج وہ بہت مسائل اور پریشانیوں میں ہیں دوسری طرف دوسری پارٹیاں ہیں اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ دس سال مسلم لیگ کے اور دس سال دوسری پیپلز پارٹی کے اور بھی اس میں دو چار سال بڑھا لیاں یہ سب ان کے دور ادوار رہے اور چار چار بار تین تین بار ان کے حکومتیں آئیں جیسے بھی آئیں اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ بظاہر یہی لگا کہ وہی بڑا کام کیا یہ کچھ بھی نہیں کیا قتل و غارتگری اگر کراچی میں دیکھی جائے تو میں نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ قتل و غارتگری جو ہوئی ہے اور یہاں پر زبانوں کی بنیاد پہ ان کا دور حکومت تھا اور ان کی بہت سی باتیں اخباروں بھی بھی شامل ہیں جو اپنا سلیم صافی صاحب کے حوالے سے میرے پاس وہ کٹنگ موجود ہے کہ ایک سابق صدر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ دیکھ لیا میں نے کس طریقے سے پتھانوں کو اور مہاجروں کو لڑوایا ہے ازان ہو جائے میں پھر بات کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کے ادوار میں کراچی بھی تباہ و برباد ہوتا رہا صرف ایمکو ایم کے اوپر ڈال دینا اور صاحب ان کے اوپر صحیح ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا یہ بھی یقیناً یہاں کے ذمہ دار بنے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دودھ کے دھلے وے اور گویا یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے ہوں گی ان کی بھی حرکتیں انہوں نے بھی غرضیں کہ دو پارٹیاں مستقل دو دو چار چار تین تین بار جن رہی انہوں نے نہ وفاق میں کوئی کام کر کے دکھایا نہ کوئی یہاں پہ نہ اپنے صوبے میں بھی اگر چلو کچھ کر دیا تو پنجاب میں کچھ ہو گیا باقی سندھ میں نہ اس وقت ہوا نہ آج ہو رہا ہے تو یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں میں میں بھی پاکستان کا ایک حلالی شہری ہوں اور اس حوالے سے میں حلالی ہوں کہ میں اپنی پشت در پشت پاکستان کے حامیوں میں سے میرا ایک بہت بڑا تعلق ہے پاکستان کے گویا تعمیر میں اور اس کے اندر تشکیل میں ہم ان کی اولادیں ہیں اور آج سب کچھ دیکھ رہے ہیں میری کوئی رشتہ داری نہ وزیر آزم عمران خان سے ہے نہ صدر عارف الوی صاحب سے ہے نہ گورنر سے ہے نہ کسی سے لیکن افسوس ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوائے قوم کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہ لوگ اپنی مظلومیت کو لے کے اور اپنے ان حالات کو لے کے آج اے پی سی بنا رہے ہیں اے پی سی کر رہے ہیں پہلے بھی بڑی اے پی سی کرتے رہے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں اس مانع کر عمران خان کی حمایت بھی کروں گا تعاید بھی کروں گا اور کل ان کا یہ جملہ جو تھا اسیمبلی کے اندر کہ سپیکر صاحب میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اپوزیشن والوں کی باتیں ماننے کے لیکن کرپشن کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا میں کہتا ہوں کہ اللہ اس جملے میں عمران خان نے پاکستان کی بنیادوں کو لوہا لات کی طرح بنا دیا یہ جملہ اللہ کرے کہ وہ اس پر گویا اس پر عمل درامد بھی کر سکیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک شخص جو ہے کلیجے نکال کے اور دل نکال کے تو آپ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے مخلص ہیں پاکستان کے اور کتنا آپ نے پاکستان کے لیے کوئی چیز جو ہے ڈیلیور کی ہے اور ان کے پاس اب یہ دو سال ان کے مکمل ہوئے ہیں دو سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دن سے آپ لوگ جینے اس کو جینے نہیں دے رہے کہہ دیا کہ صاحب الیکشن غلط ہوئے تو الیکشن کب غلط نہیں ہوئے سن ستتر میں الیکشن غلط ہوئے تھے اور تم یہی اپوزیشن پارٹیاں جو آج بھی تقریبا جمع ہو کے بیٹھ گئی ہیں مسلم لیگ سمیت تو اس وقت انہوں نے ایشو اٹھایا تھا اور ذلفقار علی بھٹو جو بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ شہید جمہوریت تھا وہ شخص اور بہت بڑی ایک سرمایہ تھا پاکستان کا اس شخص کو انہوں نے غیر ملکی اشاروں کے اوپر جمنے نہیں دیا اور الیکشن کا نام لے کے صوبائی الیکشن گویا نہیں ہونے دیئے اور بہت بڑی تحریک چلا کہ پاکستان کو جو تباہ و بربادی کے گویا راستے پر ڈالا تھا آج تک وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے پیپلز پارٹی سے مجھے اتنے ہی گلہ ہے کہ اتنی شرم حیاء اور غیرت تو اپنے اندر رکھیں کہ جنہوں نے آپ کے لیڈر کو اور اتنے بڑے پاکستان کے گویا ایک بہت بڑا ایک سرمایہ تھا اس کو فانسی تک پہنچایا آج آپ کم از کم اپنی صلاحیتوں سے کچھ کر کے دکھائیے اگر حکومت سے اختلاف کرنا ہے حکومت کی اپوزیشن کرنی ہے تو آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو آپ کرتے ہیں تو پھر یہ کائے کا ڈھونگ ہے کہ آپ نے عمران خان کے مسئلے پر کہہ دیا کہ صاحب الیکشن ہی صحیح نہیں ہوئے اور پھر بعد میں یہ کہ صاحب یہ سیلیکشن ہے اور سیلیکٹڈ وزیر آدم کوئی حد ہوتی ہے ہر چیزی پاکستان کو آپ لوگ چلنے ہی نہیں دینا چاہتے بھائی بیس بیس سال آپ دونوں کے ہو گئے دس سال ان کے دس ان کے اور بھی اس میں شامل کیجئے تو آپ نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے کوئی بڑی ترقیوں کی طرف چلا گیا ہو ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں مسلم لیگ والے بھی ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے بھی اور مرانا فضل الرحمان تو بہرحال ہمارے ایک بزرگ ہیں بزرگوں کی اولاد ہیں لیکن یہ کہ پاکستان کے لیے آپ لوگ جس انداز میں کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ ہم جیسے لوگ اب برداشت نہیں کر سکتے ہمیں نہ کسی کی حمایت چاہیے نہ ہم کسی لیکن ہاں ہم سے اگر کوئی کام لینا چاہے حکومت لینا چاہے ہم تیار ہیں لیکن یہ کہ آج ان چیزوں کے اوپر دیکھ دیکھ کے ہم آنکھیں ہٹا لیتے ہیں وہی ریپیٹیشن جو چل رہا ہے اور یہ ساری کان بند کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ اب یہ جو اے پی سی ہو رہا ہے میرا کہنا صرف یہ ہے کہ عمران خان آپ بقول آپ کے یہودی ہے یہودیوں کی پیداوار ہے سب کچھ ہے اچھا جی آپ کے پاس ہوں گی ہے یہ موضوع حدیث ہیں آپ کے پاس ہوں گی کہ جن کی روح سے آپ اسے یہودی کہیں چاہے کچھ کہیں کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ظاہر ہے نہ وہ ہمارے شعبے کا تاغ لیکن اتنا تو ہے کہ اس شخص نے کوئی یہاں کرپشن نہیں کیا اس کے اوپر کرپشن کے الزام نہیں کیا تو آپ اسے کچھ تو موقع دیں دو سال گزر گئے تین اور گزر جائیں گے یہ آپ کے بھی پانچ پانچ سال پچھلے جو ہیں دور مکمل ہوئے ہیں تو اس لیے اسے کام کرنے دیں پاکستان نہ عمران خان کا ہے نہ یہ عارف الوی صاحب کا ہے نہ یہ میرا ہے نہ مولانا فضل الرحمن کا اور نہ نواز شریف اور شہباز شریف نہ کسی یہ ہم سب کا ہے میرا بھی پاکستان میں اپنا پاکستان سمجھتے ہوئے میں اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ حکومت کے خلاف اور گویا عمران کی گورنمنٹ کے خلاف اس طریقے پہ یہ ساری تدبیریں کرنا اور یہ ناکام کرنا اسمبلیوں کے اندر شور شرابہ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا یہ معاف کیجے کوئی بڑا کمال نہیں ہے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں پچھلے پندرہ بیس پچیس سال میں کہ ہمارے ارباب اقتدار کوئی بھی ہوں یہ پیسہ بناتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں سینٹ میں آکے بھی اور ممبر آف اسمبلی پیسوں ہی سے آتے ہیں اور پھر یہ خوب پیسہ بناتے ہیں اس لیے بناتے ہیں کہ کل جب ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اتریں گے اور ہمارے اوپر کہیں کیسز بنیں گے کہیں کچھ ہوگا پکڑ دھکڑو اس میں ہم پھر اپنا پیسہ جو ہے دکھائیں گے آج ہمارے پاس ایک وکیل سے بات کرتے ہوئے بھی ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے جس وقت وہ کوئی فیس بتاتا ہے ہمیں ہم اپنے معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ جی اتنی فیس ہوگا یہ آئے دن دن میں دو تین دفعہ وکیلوں کو بھی کرتے ہیں جھٹ پٹ جو ہیں وکیل اور عدالتیں اور یہ سب کچھ یہ وہی پیسہ ہے جو قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے سب نے لوٹا ہے یہ سمجھنا کہ صاحب نواز شریف وہ جو ہیں اپنی چا کہلاتی ہے وہ کیا لفظ ہے تو مطلب منی منی لانڈرنگ اور یہ سب تو یہ نیچے والے قوم ہیں یہ کون سے کوئی انہوں نے اپنی صحیح تنخواہ پہ کام کیا ہے ان سب کے حالات ایسے ہیں یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وکیل مہنگا ہو کوئی ہو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے عدالتوں میں کھڑے ہو جائیں کس کو کھلانا ہے کس کو پلانا ہے سب کچھ ان کے پاس وسائل موجود ہیں تو یہ بلا وجہ کے مظلوم بنتے ہیں اکبر الابادی نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا کہ شیر تو یہ تھا کہ فراقیار میں گھل گھل کے ہو گیا مجنو لیکن ان کے اوپر یہ صادق آتا ہے کہ فراقیار میں گھل گھل کے ہو گئے ہاتھی پاکستان کے غم میں پاکستان کے فراق میں اور فراقیار میں یہ گھل گھل کے بجائے اس کے کہ مجنو بنتے کمدور اور یہ لاغر بنتے یہ تو اور زیادہ مضبوط اور اپنے آپ کو طاقتور بنا رکھا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس قوم کے اوپر آپ رحم فرمائیں پاکستان بہرحال سب کا ملک ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے یہ دو طبقوں کا یہ گھٹ جوڑ ہے ایک نادان دوست ایک دانہ دشمن نادان دوست تو جتنے مسلم لیگی ہیں یہ سب نادان دوست ہیں نام لگاتے ہیں مسلم لیگ کا جس نے پاکستان کو ان کی ماں نے جنم دیا یعنی مسلم لیگ قائد آدم جو لیاقت علی خان والی تھی یہ ان کے نام سے اپنا نصب نامہ جڑتے ہیں اور پاکستان کے لیے اتنا سب ہی ان کے دل میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے سوائے اپنے بس دشمنوں کو دیر کرو حکومتوں کو گراؤ یہ پاکستان کی سالمیت کا تقاضی نہیں ہے تو یہ تو ہیں نادان دشمن مسلم لیگ وال اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ مذہبی ہوں چاہے وہ علاقائی ہوں چاہے وہ وطن پرست ہوں علیدگی پرست ہوں یہ سب کے سب اور یہ وہ بڑے جو ہے لیفٹسٹ ہوں یہ ساری کی ساری جماعتیں یہ دانہ دشمن ہیں یہ پاکستان کے ساتھ دشمن ہی رکھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جھٹائی کے ساتھ یہ نادان دوست جو مسلم لیگ والے ہیں یہ ان کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں اور یہ ان کے ذریعے تو یہ نادان دوست اور دانہ دشمنوں کا اجتماع ہے اور یہ عمران خان کے خلاف بارال مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ میرے اوپر کون کیا فتوہ لگائے الزام لگائے الزامات تو ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی پہ بھی لگتے رہے سیاسی طور پہ میرے باپ پہ بھی لگے مجھ پہ بھی لگے مولانا اعترام اس کو آپ کام کرنے دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تمام سپریم کورٹ کے بھی محترم اور معزز جج شاہ بانگ اور سب سے کہوں گا بہرحال آپ بہت ذمہ دار عہدے پر ہیں آپ کی بڑی گویا حدود آپ کی بڑی نازک حدیں ہیں لیکن آپ بھی اس معاملے میں بلکل اپوزیشن کو جس طرح ہو سکے ان کو ان کے لیے ان کو لگام دیں اور ان کے راستے تنگ کریں تاکہ یہ حکومت کے راستے سے اٹھیں اور ہماری افواج پاکستان چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ بھی اپنا رول پلے کریں بلا وجہ ایک شخص کے پیچھے لگے ویں اور ان کے سب کے گھر بھرے ویں یہ صرف کارکنوں کو اور اپنے گویا ان کو مروانے کا ان کو شوق ہے اور باقی ان کے اوپر ان کے کتوں کے اوپر بھی آنچ نہیں آتی ہے لہٰذا مجھے بڑا افسوس ہے آج میں اسی لیے بیٹھ گیا کہ میں یہ عرض کروں یہ ان کا بالکل قوم سے میں کہتا ہوں آپ اگر مسلم لیگی ہیں آپ کے باپ دادا نے قربانیاں دی ہیں خاص طور پہ یہ کراچی والے اس چیز کو سمجھ لیں کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ نہ لگنا اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو انہوں نے دین مذہب کے نام پہ بھی نقصان پہنچایا پاکستان کو انہوں نے گویا غریبوں کے نام پہ بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا سب نقصان پہنچایا اب عمران خان جو ہیں وہ جس پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں آپ ان پالیسی پر کریٹیسائز کریں لیکن یہ بیٹھ کے یہ اس قسم کے ڈھونگ رچانا اگر آج کل کے آٹھ آٹھ دن کے بچے جو ہیں وہ لیڈرشپ ان کو مل جائے تو ہم ان سے زیادہ لیڈرشپ کے پھر مستحق ہیں اس لئے کہ بہرحال ہمارے چالیس سال بھی سن ستتر سے لگا کے آج پینت سال ہمارے بھی اس میدان میں گزرے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے فرق یہ ہے ہماری جیبیں خالی ہیں ہم دین کا کام جو بھی کچھ آرام سے کر رہے ہیں لیکن پاکستان کو ہم مقدم رکھتے ہیں جتنے بھی فتنے ہیں فرق واریت یہ سب چیزیں یہ پاکستان کے دشمنوں نے اس ملک دیا کرتے ہیں صحیح تفسرہ کرتے تو میں تو آج یہ احمد کر رہا ہوں اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے لیکن یہ کہ جتنے بھی میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں یہ بہرحال سب تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں پچھتر فیصد سلجے ہوئے حضرات ہیں کہ جو صحیح معنی ان کی نبزوں کو اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی پہچان اور ان کی شناخت کرواتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اپنے پیسے سے اور اپنے وسائل سے یہ زندہ ہیں اور یہ حکومت کے لیے جو رکافتیں ڈال رہے ہیں یہ درحقیقت پاکستان کو نہیں جائیں نہ ان کے لباسوں پہ جائیں اور نہ ان کے اور کسی کام پہ جائیں یہ پاکستان کو بہرحال نقصان پہنچا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ووڈ دے لیکن کام تو کرنے دو امران خان کو کام کرنے دیں تاکہ وہ صحیح طور پہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے جائیں اور اس ملک کو یہ ایف ای ٹی ایف سے نکالنا یہ سب چیزیں یہ دیکھ لیجئے ساری رکاوٹیں یہ اے پی سی والے اور یہ لوگ ڈال رہے ہیں بہرحال میرے محترم ہیں لیکن اتنے محترم نہیں ہے کہ میں پاکستان کی تباہی بھی ان پہ قربان کر دوں کہ جو چاہیں کریں ان کی چکلوں کو پہچان لیں سن ستتر سے یہ پیچھے لگے تھے اور انہوں نے ذلفقار علی بھٹو کو نقصان پہنچا کے پاکستان کو کئی سو سال پیچھے ڈال دیا یا پچاس سال پیچھے ڈال دیا اب یہ پھر جمع ہوئے ہیں یہ اور اس میں افسوس کا اور شرم کا مقام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی یہ سب جوتے کھا کے اور ان سے دھوکے کھا کے آج پھر ان سے نقصان اٹھا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے ذلفقار علی بھٹو کو بھی اسی لیے پیچھے کیا تھا اور آج یہ پھر جو ہیں ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنا چاہتے تو میں سمجھتا ہوں بارال پاکستان تو انشاءاللہ قائم رہے گا لیکن میں اپنے جذبات کو آج قابو میں نہیں رکھ سکا میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ان سے جان چھڑائیں ان کی طرف سے توجہ ہٹائیں ہاں عمران خان اپنی جماعت میں بھی دیکھ لیں کہ جو آپ کے جو گویا غلط قسم کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہیں جو آپ کے بالکل ناک کا بال بنے ہوئے قریب بیٹھتے ہیں ان لوگوں کی بھی چھٹائی کریں ان لوگوں نے بھی آپ کو یہ اے پی سی اپنے آپ کو الگ کریں تب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے راستہ صاف ہوگا اور آپ کچھ کام کر سکیں گے میں عمران خان صاحب کے ساتھ میں شیخ رشید کو سلام کرتا ہوں اللہ نے اس شخص کو پاکستان کا جو درد دیا ہے شیخ رشید انشاءاللہ عمران خان کو صفوں کے اندر دیکھ لیں کہ غلط قسم کے لوگ ان کو سب کو ہٹائیں اور اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں انشاءاللہ میری دعائیں قوم کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد اللہ رب العالمین